السلام علیکم ناظرین مئر شمان آج کا موضوع ہے اس پرگرام کا آپ کس پارٹی کا سپورٹ کرتے ہیں آئیے ناظرین سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس پارٹی کا سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سردار سمیر رحمان ایڈوکیٹ ہے جی میں گاؤن نگری بالا سے میرا تعلق ہے میں سیاست کا طالب علم ہوں اور ڈسٹرک اپٹر بات کی سیاست میں ہم بھی ایکٹیو رہتے ہیں بیسیت قانون کے طالب علم کے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی سمجھ گوجھ رکھنا ہر فرد کا حق بھی ہے اور شعور ہونا بھی چاہیے میرا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ہے جی اور میں عمران خان صاحب کو فالو کرتا ہوں ان کی دلے رانہ اور مصبت سوچ کی وجہ سے ان کی جو کمیٹمنٹ لیول ہے پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے اسٹری میں قائل عظم محمد علی جنار صاحب کے بعد شاید ہی کوئی پاکستان کو ایسا گریٹ لیڈر نصیب ہوا ہو جس کا ویجن اتنا کلیر ہے اور وہ اپنے ملک اپنے قوم اور اپنے مستقبل کے حوالے سے نوجوانوں کے لیے ان کی بڑی کلیر پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنا موقع کلیر نہیں رکھیں گے جب تک ہم اپنے معاملات کو درست سمت میں نہیں رکھیں گے تب تک پاکستان کی بہتری کسی اور طریقے سے ممکن نہیں ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں جی قربانی دینی بہت ضروری ہے خان صاحب آج کل مشکل دور سے گزر رہے ہیں علانکہ وہ چاہیں تو کسی بھی طرف ٹلٹ کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی انڈرسٹرینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں لیکن ان کا یہ سٹریٹ اور سٹرانگ موقف جو پاکستان کی پریزنٹ پلٹیکل سیچویشن کے حوالے سے ہے میں اس سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں جب تک ہمیں سخت سٹیپس نہیں لینے ہوں گے جب تک ہمیں قربانی نہیں دینی ہوگی تب تک شاید ملک کے آلات بہتر نہیں ہوں گے ماضی میں اچھے لیڈران بھی ہمیں میسر رہے ہیں لیکن زیادہ تر مسائل رہے ہیں جس میں صرف سیاستدانوں کو مرورت الزام ٹھہرانا اچھی بات نہیں ہوگی اس میں جتنے بھی ہمارے سٹیک اولڈرز تھے یا ہیں اس سوسائٹی میں ان سب کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی تھی ان کی جس وئے سے آج ہم اس نیچ پہ پہنچے ہیں اور میں سمجھتا ہوں جی کہ اس ملک کو اس سسٹم کو بہتر کرنے کیلئے ہمیں قربانی دینی ہوگی اور سخت اقدامات کی ضرورت ہے سخت سے مراد اپنا موقف کیلئے رکھنے کی ضرورت ہے جس طرح میں سمجھتا ہوں آج کل عمران خان صاحب کا ہے آئی ویش ایم بیسٹ آف لکھ اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ ضرور اپنے نظریہ میں کامیاب ہوں گے تینکیو ویری مچ السلام علیکم جی ملک سیند افتر ایڈروکیٹ میرا تھلک تو پاکستان پیوز پارٹی سے ہے بلکہ آج سے نہیں ہے جب سے میں سٹون تھا پاکستان پیوز پارٹی کی ساتھ حلق ہے پیوز پارٹی کے ساتھ حلق کی ب mateix بھی اس کی بیاد لی ہے کہ پیوز پارٹی پاکستان کی واحد وہ ڈیموکریٹک پیوز پلٹیکل پارٹی ہے جس جو گراس روچ لیول پاکستان کے چاروں س retrouve میں موجود ہے اگر پاکستان پیوز پارٹی کی پلٹیکل لیگیسی کو اگر ہم دیتے تو پاکستان کی پیوز پارٹی جو ہے اس کے پلٹیکل لیول پہ پاکستان کی اکنامک لیول پہ فارن پالیسیز جو ایسی ہی کلٹیکل پارٹی کی ہے جو ایک بڑے کینویس پہ پاکستان کو لے کر چلی جائے اور پاکستان کو دنیا میں اُبھارے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ذرکار علی بھٹو تھے جس کو پوری دنیا جانتی تھی اور وہ اون بھی کرتی تھی اس کے بعد مصرمہ بینظیر بھٹو شہید جس وقت آئیں تو وہ بھی ورڈ لیول کی ایک لیڈرشپ انہوں نے پاکستان کو پروائیڈ کی جس کے پاکستان جو ہے اس کو پوری دنیا میں بہت زیرائی میں دی اور پاکستان کی اندر انہوں نے جو ڈیموکریٹک سٹیپس اٹھائے تو اس پہ پیبلز پارٹی جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہترین اور زبردست انہوں نے پروڈیکل میں پوچھ چھوڑے بینظیر بھٹو کا بہت زبردست سٹیجمنٹ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیموکریسی is the best revenge پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی recently زردائی صاحب نے جس کا گورنمنٹ سنبھالی جمہوری سٹیپ تھا جس نے تمام پوریٹکل پارٹیز نے ان کو ایک consensus کے ساتھ ان کو وہاں پہ انہوں نے elect کیا اب یہی جمہوریت کا حسن تھا کہ let's agree to decide کہ جس وقت ہم دوسرے کی رائے کا اترام نہیں کریں گے اس وقت ہم جمہوریت کو pro نہیں دے سکتے آج اگر پی ڈی ایم کے پاکستان پر کھڑی ہے اس باوجود اس کے کہ اس میں ریلیجس پارٹیز بھی ہیں سیکلور پارٹیز بھی ہیں باقی پوریٹکل پارٹیز بھی ہیں ان سب کے اندر جو سب سے بہترین جو چیز ہے وہ ایک دوسرے کے اختلاف کو understand کرتے ہوئے کسی common point agenda پر ایک جگہ پر اکٹھے move کر رہے ہیں سیاست جو ہے اگر پارلیمنٹ کے اندر اگر ہم سیاست ہمیں سیکھنی ہوتی ہے ہم پارلیمنٹ کے اندر جو debate چلتی ہے پارلیمنٹ کے اندر جو political leaders جو چیزیں discuss کرتے ہیں وہ ہمیں جمہوریت سکھاتی ہے وہ ہمیں سیاست سکھاتی ہے اگر ہم سیاست کے اندر گالیاں سیکھیں گے تو پھر ہم جمہوریت کو پروغ نہیں دے سکتے سیاست جو ہے وہ basically tolerance کا نام ہے اگر ہم اپنے اندر tolerance پیدا کر دیں تو جمہوریت چل سکتی ہے جتنی tolerance گالیاں سننے کے باوجود پاکستان کی جس پارٹی نے دکھائی ہے اس کی leadership نے دکھائی ہے اتنی tolerance اس پاکستان کے اندر شاید ہی کسی سیاستگان نے دکھائی ہو تو یہ tolerance جو ہے میں سمجھوں کہ democracy کا خسن ہے اور یہی tolerance پوری قوم میں اگر آجائے تو ہم بہترین جنیویت کو پروغ دے سکتے ہیں Thank you سردار شراز ایڈوکیٹ منال میں بات کر رہا ہوں سر آپ کا جو سوال تھا کہ پاکستان میں جو politicians ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں میں ان کے متعلق آپ کی کیا رہا ہے میں جناب کو صرف ایک ہی بات کہوں گا میں neutrally اگر تمام ادوار کو دیکھ لیں وہ کوئی بھی جماعت ہو کسی بھی politician کو لے لیں ہماری جو مطلب ہے کہ سیاست وہ انتہائی میوز کونے اس کا وائد اور وائد حال جو صرف اور صرف یہ ہے کہ دینی جماعتوں کو وفاقی سطح پر وفاقی سطح پر ہمیں عزمانا چاہیے ایک موقع دینا چاہیے یہ وائد علاج جو ہے یہ دینی جماعتیں ہیں Thank you sir میرا نام سیشان ہے ایڈوکیٹ ہے ایفٹاباس سے میرا تعلق ہے آج کل کے دور میں میں پٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں اس وجہ سے کہ آپ پچھلے دور حکومت کو دیکھنے ہیں انڈیا کہاں پہ کھڑا ہے بنگلہ دیش کہاں پہ کھڑا ہے اور ہمارا پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے اگر ہم نے پرانے ہی لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے تو پھر ہماری کنڈیشن وہی ہوگی جو آج کل برما کی ہے جمن کی ہے عراق کی ہے ہمیں اس لیے ایک نئے بندی کی ضرورت ہے اچھا بھلا پاکستان آگے ترقی کی راہ پہ کامزن تھا پھر یہ پی ڈی ایم آل پاکستان لوٹ مار اسویسیشن لبارہ اس ملک پہ قابض ہوگی اور آج ملکہ پیڑا گھر کر کے چھوڑ دیا ہے تو خدا رہا اس ملک کے بارے میں سوچیں ایک اچھا بندہ آیا تھا جس میں پاکستان کو آگے لے کے جانا تھا اس کی بھی ٹانگیں کھینچی ہیں اس کو بھی نیچے لگا دیا ہے اب اس ملکہ کیا ہوگا کیسے آگے سروائیو کرے گا آگے کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں چھوڑی تاجیمت درجی سپڑی ٹینڈ ڈسٹو بارے پتہ بات اج کل در اکمرانہ دے اگر مدد پہ اپنی ذاتی رائے ہوگی نا جید ماتے مدد پہ اس طرح پائیدار بندہ کوئی نظر آتا لیکن پھر ہے کہ قدر آلگرہ اسی دیکھنے شخصیت بارے پہ چھوڑ امران خان کو ملک کے بارے پہ کو سوچ بچار کر دینا لیکن ہے کہ ایسی کلی طور دے اس نے سپورٹ کرنے ہیں بعض اسی پلیسیاں ہیں جیدیاں نہیں سٹھیک لیکن ہے کہ کوئی مدد پہ جڑے بندے اس نار رکھے ہو ان جڑے صاحب کا مدد ممدلات پہ جو رین یا کم تن بے رین لیکن اسی ہیں آنے کہ ایراب کوئی بھی اگر چناؤ کی تھا جلینا دل منتخب مدد پہ نمے اگر ہوں مولنا وہ زیادہ بیس تھے اس اس لیمٹیو کے سوچ اچھار ہونی چاہیئے میں زبیر خان ہے کسی کلی پائٹی اسپورٹ کر دے میں نون لیگ کیوں کر دے نون لیگ کے دور میں جو اینا اچھی سستی تھی پٹرول ستر پہ تھا ابھی دو سو سو پینپیس روئے ہو گئے ہم غریب آدمی کیا کریں پچھلے دس سال سے ہوتل کا کام کرتا ہوں پانچ ہزار پر کا کام کرتا ہوں بیس روئے کمیشن ہے دس بیس روئے جمع کر کے رات کو یہ دیڑی ہماری ہوتی ہے ہم غریب آدمی کدھ جائیں بتائیں تو ہونے تو نون لیگ کیوں کریں گے ابھی تھوڑا چینگ آئی ہے انشاءاللہ اللہ کرے گا آگئی بھی مزید بیدری آئے گی میرا نام مادک راشد وانا جی آپ کون سی سیاسی پائٹی کو یا او گمرانہ کو سپورٹ کرتے ہیں میں اپنا بات سے ہوں اور میں ازارہ کمیماز کو سپورٹ کرتا ہوں اور ازارہ کمیماز کے پیدر فارم سے جو بھی شخص آئے گا انشاءاللہ اس کو وولٹ کرتا ہوں صرف وولٹ دے جائے گا یا سپورٹ سپورٹ بھی کی جائے گی وولٹ بھی دے جائے گی خاص جاندی مازی امداد کی جائے گی میرا نام زلفکار علی ایڈوکیٹ ہے اور میں اپٹباد سے تعلق رکھتا ہوں اور میں امران خان کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ ملک کے لیے فیر ہے اور اماندار شخص ہے اماندار شخص ہے اس کے علاوہ کھو اس کے علاوہ اس نے ہمارے ملک کے لیے بہت اچھے کام کیے جس سے میں مطمئن ہوں میرا نام جواد احمد ہے اور میں لاکر رہا ہوں اپٹباد سے ہی میرا تعلق گاؤں میرا برنگلی ہے اور ویلچ کونسل اور انڈسٹر کٹواری ہے میں تعلق میں سپورٹ کر رہا ہوں پاکستان نظریاتی پارٹی کو شہیر حیدر سیالوی جن کے چیئرمین اربانی ہے اور مقبول ترین گیڈر ہیں سٹورٹ یون کے پورے پاکستان اور پوری ویلڈ میں میرا نام ماجد خمیل ہے میں اپٹباد سے تعلق رکھتا ہوں اور میں بھی اقلاقہ سٹوڈنٹ ہوں میں جس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں الحمدللہ میں یہ دعوی سے کہتا ہوں کہ میں اپنے دل سے جس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں مجھے اتمنان ہے کہ جس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں وہ پارٹی مسلم لیگ نون ہے مسلم لیگ نون پہلے بھی اقتدار میں رہی ہے تین دفعہ اقتدار میں آئی ہے اور الحمدللہ جو مسلم لیگ نے کیا وہ کوئی بھی پارٹی نہیں کر سکی عمران خان صاحب آئے انہوں نے کیا کہا ہے ہم آپ کو دیں گے ایک پروڈ نوکری دیں گے ایک لاکھ گھر دیں گے آئی جیم ایف کے پاس نہیں جائیں گے تو میں یہ عوام سے پوچھتا ہوں کہ عوام کیوں بے وقوف بن جاتی ہے ان سے کیا دیا عمران خان نے انہیں تین سال لگا کر گئے ہیں عمران خان نے میں تو کہتا ہوں کہ اپٹو آٹ میں جو ہمارے وہ رہے ہیں سپیکر صاحب رہے ہیں مشتاغانی صاحب علی خان صاحب جو ہیں ایم این اے رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ اپٹو آٹ کی سڑکوں کا حال دیکھنے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں پھر میں یہ آپ لوگوں سے آپ کی میڈیا کے طرف ان تک یہ بات پچھانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دوبارہ نواز شریف صاحب کو لے کے آئیں نواز شریف صاحب جو ابھی ایک مشکل ابھی جو حکومت ملی ہے ان کو آپ سب لوگ جانتے ہیں ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں کہ کس حالت میں ملی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پھر بھی انہوں نے جو ہے اس پنڈیشن کو جو ہے ابھی تک وہ کیا ہوا ہے محفوظ کیا ہوا ہے وہ ابھی اس مشکل سے الحمدللہ پاکستان کو نکاہ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ بھی جا گئیں اور آپ لوگ بھی جو ہے وہ اپنی ووڈ جو ہے وہ صحیح رستے پہ دیں الحمدللہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو دوبارہ لائیں اور اپنے ملک کو جو ہے وہ ترقی کی طرف لے کر جائیں مجھ نایم خان ہے جی اور میں پی ٹی آئی دس پورٹر ہوں اور اس ہستے میں پی ٹی آئییں اسپورٹ کرنا کہ پی ٹی آئی جو نہیں ہے وہ حقیقی ازادی تحریک چلا رہی ہے پاکستان پر اسی اسی سال کو جو ہے وہ غلام اور اسی اس غلامی کو لو اپنی جان چھوڑانا چاہنے ہیں اور اللہ رسول بن نزدیک جی رہا ہے اس لئے اساں دیکھا ہے کہ اس پاکستان پر اس عمران خان کو لوگ اعلا لیڈر اور اچھا لیڈر جڑے ہے اساں کوئی بھی نظر نہیں آیا ہے باقی سب چور چکارن اور اللہ پاک اسے بساڑے عمران خانہ کمیاب کرے اور خدا دی جات اساں کمیابیاں دے رہے اور اللہ پاک جڑے ہے اسے دوبارہ اساں مزیر اعظم بڑھا رہے اور اساں دعا ہے اسنا اور اللہ جی اساں کمیاب کرے اپنا ناہاں دست ہو تنویر احمد جی اپتواب تو وہ بول دا شیئر تھے ایک بار ہی پھر ایک کوئی پی ٹی آئی رہی کوش بھی نہیں صرف شیئر ہی آنے باس پیٹس دی آپ کے نام امان اللہ کس پارٹی تو سپورٹ پر رہے ہیں سر میں پی ٹی آئی گو کیوں سر امران خان بیسی کے لئے نر بن گا اس وید میں وہ جھگتا نہیں ہے لوگوں کیا اور کیا کہتے ہیں وہ بیسی کے لئے پاکستان کے لئے گام کرتے ہیں صرف تسری اپنا ناہ دشت ہوئی عوض باللہ امیل شیطان رجیم بسم اللہ رکھم میں شیخ افتاب بات کرو شدر میں مزاہ یہ بھائی پوچھنے ہیں کہ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں پارٹی کو سپورٹ کرنا تو اس لئے ہوتا ہے کہ پارٹی کوئی خائدہ دے عوام کو جاؤں ابھی جو سرطحال ہے پارٹیوں کو سپورٹ کرنا بہت غلطی کے مرادف ہے کیونکہ پارٹی جتنیاں بھی ہیں وہ صرف اپنی سیٹ کی خاطر اپس ایک دوسرے کے ساتھ چپلش کرتے ہیں عوام الناس کا کوئی ان کو خیال نہیں ہے عوام کا جو خیال نہیں کرتا اس کو پارٹی پارٹی میں رہنا نہیں چاہیے جو کا عوام جو ہے عوام پیس رہی ہے مگائی میں اور وہ آپس میں نورا کچھتی لگائی ہوئی ہے دونوں کرپوں میں تینوں نے وہ پی ٹی آئی والے اور مسلم لیگ دورمالوے آپس میں جگڑا کر رہے ہیں آپس میں چپلش کر رہے ہیں اور دوسرا پیپل پارٹی والے آرام سے بیٹھ کے سکون کے ساتھ مزے کر رہے ہیں عوام کو بھدل لگایا ہوئے ہیں عوام کی خیر ہو بھی کریں عوام کو سوچیں عوام کی سالت میں چاہ رہی ہے لوگ غریب سے غریب تار ہوتے جا رہے ہیں پرشانی اتنی ہے کہ سمجھ سے باہر ہے عوام و ناز کی خیر ہو بھی کی بات کریں تو ہم پارٹیوں کے ساتھ ہیں اگر عوام و ناز کی خدمت کی بات نہیں کرتے آپس میں جگڑا کرتے ہیں تو ہم کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کریں